بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علیہ ہوں ناظرین جہاں پر قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہے ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے وہ احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے وہیں پر عمران خان کی جانب سے ہر رات کوئی نہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ جو اس پوری قوم کے لیے فخر کا باعث بن جاتا ہے اس قوم کو دھارس بندھاتا ہے اور اب کی بار عمران خان نے رات گئے طاقتوروں کا سب سے بڑا منصوبہ سب سے بڑی سازش ناکام کر دیا ہے کیونکہ تین سیاہ گاڑیاں تین ویگو ڈالے رات گئے اٹک جیل پہنچے وہاں پر ایک مخصوص کمرے کے اندر بیٹھ کر دو گھنٹے بیالیس منٹ تک عمران خان کا انتظار کیا جاتا رہا اور تمام تر جبر کے باوجود عمران خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ چلے جاؤ لوہا اب تب کر کندن بن چکا ہے اب وہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ میں ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اس نے وہاں اس مخصوص کمرے کے اندر جا کر ان سے ملاقات کیوں نہیں کی عمران خان نے یہ انکار کیوں کیا اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا آتی اور یہ جو طاقتور ترین شخصیات ہیں ان کی سازش کیا آتی تمام تر چیزیں ون بی ون میں آپ کے سامنے رکھتا اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر اچانک ایک سو پچاس قیدیوں کو جو غائب کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اب آنا لگا کر انہیں وہاں سے نکالا گیا ہے اور جو سائفر تھا جس پر عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ایک حقیقت ہے اور پوری میڈیا یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اور اس پر لنڈے کے دانش بارے ہیں وہ چرچہ کر رہے تھے کہ عمران خان ایک جھوٹا کاغذ لہرہ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سائفر آیا تھا وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہوا ہے اور اس کی تمام تر ڈیٹیلز کہاں سے گیا کس نے بھیجا اور اس کے اندر کیا کچھ گفتگو تھی جو ایکزیکٹ ورڈز تھے ناظرین کرام اب وہ بقاعدہ طور پر میڈیا پر چلا دیا گیا ہے وہ بھی تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مگر سب سے پہلے رات گئے عمران خان سے ملنے آنے والی جو شخصیات تھی وہ قوم تھی انتظار کیوں ہوتا رہا خان صاحب نے کیا کچھ کیا اس کی تمام تر ڈیٹیلز ذرا سن لیں ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ اچانک کچھ فٹیجز جو ہے اٹک جیل سے جاری کی گئے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی ہائی الیٹی اور اچانک تین سیاہ گاڑی ہیں جب وہاں پر پہنچیں تو پتہ چلا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے کچھ اہم ترین اور طاقتور ظاہر سی بات ہے جہاں پر عمران خان کے وقلہ کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے عدالت کے کہنے کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی اور کچھ اس طرح کی مخصوص شخصیات آتی ہیں جن کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے گاڑی سے اترتی اندر جاتی ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی طاقتور شخصیات ضرور تھی جن کا اتنا اثر رسوک تھا کہ جیل سپریڈنٹ جو وہ قلہ کو اندر نہیں جانے دے رہا تھا عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہا تھا اس کی اتنی جرت اتنی طاقت اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ان کے سامنے کوئی بات کرتا ہے اور سر جھکا کر وہ کھڑا رہا وہ شخصیات جو ہیں اندر داخل ہو گئی بقاعدہ آٹک جیل کے اندر اس وقت کی جو مبجنہ اطلاعات ہیں وہاں پر ان کے لیے ایک کمرہ سیٹ کیا گیا تھا جہاں پر بیٹھ کر دو گھنٹے اور بیالیس منٹ تک عمران خان کا انتظار ہوتا رہا کہ عمران خان صاحب آئیں اور ہم سے ملاقات کریں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں کچھ معاملات تیہ کرنے ہیں لیکن عمران خان نے واضح انداز میں انکار کر دیا اور یہ سب سے بڑا جھٹکہ تھا کیونکہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اب تک عمران خان ٹوٹ چکا ہوگا ہم نے اسے توڑ لیا ہوگا اس کی بیگم کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا وہ کلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان کو کھانا گھر کا نہیں دیا جا رہا ان کو پانی صاف نہیں دیا جا رہا ان کو جس کمرے کے اندر رکھا ہوا ہے وہ حبہ سے بیجا ہے ایک پنکہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا نو بے گیارہ کا کمرہ ہے وہیں پر اوپن واش روم ہے وہاں پر کیڑے ہیں مچر ہیں تمام تر یہ جو عذاب ہیں ان کی وجہ سے عمران خان ٹوٹ گیا ہوگا لیکن اس شخص کو بھانپنے میں اس شخص کو ایسیس کرنے میں ان کی بار بار بڑی غلطی ہوئی ہے اور وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ شخص کسی صورت جھکنے کو تیار نہیں ہے اور اس نے واضح پیغام دیا کہ جناب ان سے جا کر کہہ دیں میں ان سے وہاں آ کر ملاقات نہیں کروں گا کسی صورت اس روم کے اندر نہیں ہوں گا کیونکہ عمران خان کو پتا تھا معاف کیجے گا کہ وہاں پر بقائدہ کیمرے نصب ہوں گے وہاں پر بقائدہ ریکارڈنگز کی جائیں گی اور کل جا کر وہی ویڈیوز چلائی جائیں گی کہ دیکھیں جس شخص کو آپ کہتے ہیں وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جھکتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے وہ کسی سے بات نہیں کرتا اس کو طاقتوروں کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ وہاں پر بیٹھ کر جناب ڈیلیں کر رہے یہ وہاں پر بھیک مانگ رہے وہاں پر منتیں کر رہے کہ کسی طرح اسے چھوڑ دیا جائے تو عمران خان نے کلیر لی یہ کہہ دیا کہ انہیں جا کر کہہ دیں کہ اب لوہا تب کر کندن بن چکا ہے اور اب عمران خان کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا عمران خان نے اس طرح ناظرین کرام تمام ترج وہ جو ایک سازش تھی کہ چودہ اغسط کے دن عمران خان کو بدنام کیا جائے گا عمران خان نے وہ تمام سازشیں بے نقاب کر دی ہیں اور دو گھنٹے بیالیس منٹ انتظار کرنے کے بعد وہ شخصیات جو وہاں پر گئی تھی اور جبر کیا گیا تھا کہ عمران خان کو زبردستی لائے جائے لیکن عمران خان نے واضح انکار کر دیا اور اس نے کہا میں مر تو سکتا ہوں ان سے ملاقات نہیں کروں گا اب بڑھتے ہیں ناظرین کرام تھوڑا سا آگے کہ میں جو آپ کو اتا رہا ہوں کہ ڈیڑھ سو قیدی جی ہاں ناظرین کرام ایک سو پچاس اٹک جیل کے اندر پہلے سو کہا گیا تھا لیکن پچاس مزید اچانک جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں اور ان کو باقاعدہ جانچ پڑتال کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ جناب دیکھیں یہ کہیں پیچھے سے یعنی ماضی کے اندر تحریک انصاف کے کارکن تو نہیں رہے لیکن یہ چیز بھول گئے ہیں کہ اس وقت پورا پاکستان پوری قوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ورکر بنی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی کارکن بنی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی جو کارکردگی ہے آپ نے گزشتہ چاند ماہ کے اندر جو کام کی ہیں جس طرح چادر اور چاردی باری کا تقدس پامال کیا ہے آپ جس کے گھر میں جا کر گھس جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے قصیدے پڑیں گے ظاہر سی بات ہے ان کے حق کے لیے جو شخص اس وقت تنہا کھڑا ہو کر آواز اٹھا رہا ہے انہوں نے اس کی زبان بننا ہے اور عمران خان کی خاطر آپ کو بتا چکا ہے کہ قوم نے فیصلہ کر لیا اور سیاہ پرچم جو ہیں وہ باقاعدہ آویزن کر دیا ہے جگہ جگہ اب آتے ہیں ذرا سائفر والے معاملے پر کہ جس سائفر کے نتیجے میں یہ حکومت بنی تھی اور یہ انکار کر رہے تھے کہ نہیں جناب ہم جو ہے مراسلہ سرکار نہیں ہیں شہباز حکومت کو جاتے جاتے سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے اور مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے کہ انہیں لانے والے قوم تھے اور آگے گارنٹیاں دینے والے کون ہے ذرا سنیں ڈونلڈ لو کی باقاعدہ جو گفتگو تھی اب وہ ناظرین کرام شائع کر دی گئی اور کلیرلی بتا دیا گیا کہ اس کے اندر ڈونلڈ لو نے یہ کہا تھا کہ روس یانا عمران خان کا جو ہے اپنا فیصلہ تھا یعنی وہاں جا کر ملنا عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا جبکہ صافی کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو وہ انتہائی حیران تھے عمران خان صاحب بلکل سرپرائز تھے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے دو تین دفعہ یعنی جانے سے پہلے فلائیڈ لینے سے پہلے جہاز کے انہیں سے پہلے جنرل باجبہ کو کال کی تھی اور پوچھا تھا کہ جانا چاہیے یا نہیں تو انہوں نے کہا تھا جی ہم امریکہ کو ایکسپلین کر دیں گے ہم یورپ کو ایکسپلین کر دیں گے آپ جائیں ہمارا جانا بہت ضروری ہے تو اس کے باوجود ناظرکام عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ایک اہم ترین شخصیت سے جنرل باجبہ نے وہاں پر لابنگ کروائی اور یہ کہا کہ جناب یہ تمام تر وہاں عمران خان کا جانا وہاں جا کر ملنا ہے عمران خان کا اپنا کام تھا ہم اس کے اندر شامل نہیں تھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک مضمتی بیان بھی جاری کیا تھا پرائم منسٹر کے خلاف جا کر وہ تمام تر چیزیں جو ہیں آن در ریکارڈ ہیں اور اب کی بار یہ کلئر ہو چکا ہے کہ جناب ڈونلڈ لو نے اس وقت سائفر کی جو ایکزیکٹ ورڈ ہے اس کے مطابق یہ کہا کہ جناب عمران خان کی اپنی پالیسی تھی اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ڈینٹ پاکستان کو پڑ گیا ہے اور اگر عمران خان کو نہیں نکالا گیا تو پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے اور اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا اور ایکزیکٹ یہ وہی الفاظ ہیں جو امران خان صاحب کہتے تھے اب ان تمام تر چیزوں کو امران خان کے خلاف کیسے استعمال کیا جائے گا اس وقت جو پلاننگ چل رہی ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ واللہ خیر الماقرین اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منصوبہ سازہ ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں لیکن ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزم خان جنہیں ایک طویل عرصے تک غائب رکھا گیا تھا اور پھر اچانک بیان آیا کہ آزم خان نے جو ہے سائفر پر برا بیان دے دیا ہے کہ امران خان نے کہا تھا یعنی سائفر ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا اور اس کے باوجود امران خان نے کہا تھا کہ اس پر کھیلیں گے یعنی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو آرمی کے اندر وہ تبدیلی کی گئی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر اس کے لیے مکمل تیاری کی جاری ہے کہ کسی طرح اس کی ذات میں امران خان کو لائے آجائے یہ تیب دیگر میں نے خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار